اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے خریت ہے ٹھیک ہے خوش ہے الٹی گنتی کا میرے کافی دوست پوچھ رہے تھے کہ جی الٹی گنتی کیسے ہوگی الٹی گنتی تو دوستو جو اس حکومت کی ہے نا وہ تو شروع ہے بلکل شروع ہے اور میں نے بتایا تھا کہ یہ فارن فنڈنگ والا کیس اگر یہ حکومت چلاکی نہ کرتی اور نیا الیکشن کمیشن کا چیئرمن مقرر کر دیتی تو یہ الٹی گنتی اب تک کی پوری ہو چکی ہونی تھی اب آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت زبردست جو ہے نا وہ پتہ پھینکا ہے اور یہ پتہ جو انہوں نے پھینکا ہے یہ انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے ایمکی ایم والوں کو کہ آپ کی جتنی وزارتیں مرکز میں ہیں اتنی اس سے بھی زیادہ وزارتیں جو ہے نا ہم آپ کو صوبہ سندھ میں دے دیں گے اور آپ یہاں پہ آکے کام کریں اور اس حکومت کو گرائیں اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں دوستو بات یہ ہے کہ اب اس کو عملی شکل اس کی کس طرح سامنے آئے گی میں تھوڑی سی وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ایک بات تو یہ تیہ ہے کہ یہ جو بلاول بھٹو نے ایک پیشکش کی ہے تو اس کو آپ معمولی پیشکش نہ کریں اس میں پوری پلیننگ ہے اس کے پیچھے سارا عاصف زرداری صاحب ہے اس کے پیچھے پورا سارا سسٹم ہے اب اس میں کرنا یہ ہے کہ اب یہ جو بیسیکلی ایمکی ایم کے مسائل ہیں نا وہ سندھ کی حد تک محدود ہے کراچی میں ہیں اور ہیدر آباد میں ہیں سکھر میں ہیں سندھ کی حد تک ہیں ان کو مرکز کی وزارتیں ان کے پاس ہوں یا نہ ہوں ان کو کوئی فیدہ نہیں ہے ان کے جو کام ہونے ہیں نا وہ اسی صورت میں ہونے ہیں کہ سندھ میں ان کی حکومت ہو اور اس میں ان کا انہوں نے بڑا مصبت جواب دیا ہے سندھ کے جو میر ہیں وسیم اختر انہوں نے کہا جی کہ بلاول بھٹو کی اس پیشکش کی اوپر ہم غور کریں گے اور اگر وہ بلدیات کے حوالے سے اور اس طرح کی کوئی چیزیں کریں تو ہم ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا بلکہ بلاول بھٹو کی طرف سے جو بلدیات کے وزیر تھے ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ اگر امکیم کو بلدیات کا یہ وزارت دی جائے تو آپ اس کو چھوڑنے کو تیار ہے تو اس نے کہا جی سب سے پہلے میں ہی چھوڑوں گا میرے چیئرمن کا حکم ہے تو وزارت بلدیات تو سمجھو ہم نے دے دی تو بات دوستو کافی حد تک آگے نکل چکی ہے اور یہ بڑی سیریس بات ہے اب اس کی اوپر جو مزید عمل درامت ہے وہ کس طرح ہوگا وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں اس میں مسلم لیگ نون والوں کو تھوڑا سا ایکٹیو ہونا پڑے گا مسلم لیگ نون کے جو صدر ہے شباز شریف صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ جب لندن چلی جائیں اپنے والے صاحب کے پاس تو شباز شریف کو واپس آنا چاہیے اور اس فرمولے پہ کام کرنا چاہیے اب جو موجودہ حکومت گرنے کے اثار ہے نا وہ تو اختر مہنگل صاحب نے تو واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں اور آج ایمکی ایم نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں ان کے اتحاد ہم نے کیا تھا لوگوں کی فلاہ و ببود کے لیے تو ہم اس میں مطمئن نہیں ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے اب مسلم لیگ نون کو اس کا عملی طور پہ فیدہ ہوگا کہ مرکز میں اگر یہ حکومت گرتی ہے اختر مہنگل اور ایمکی ایم کے ہٹنے سے تو اس میں فوری طور پہ شباز شریف صاحب کو یہاں پہ موجود ہونا چاہیے اور شباز شریف صاحب یہاں پہ اجلاس بلائیں بلاول بھٹو کے ساتھ ملیں سب کے ساتھ ملیں تو نہ صرف عمران خان کی چھٹی ہوتی ہے الٹی گنتی کے حساب سے بلکہ پی ٹی آئی کی حکومت کی بھی چھٹی ہو جائے گی اب کرنا یہ چاہیے کہ اس میں سندھ میں تو حکومت پیپلز پارٹی ہے وہ ایمکی ایم کو اتنی وزارتیں دینے کو تیار ہے اگر مرکز میں شباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنتے ہیں اور وزیر اعظم وزیر اعظم بنتے ہیں تو وہ یہ اعلان کریں کہ مرکز میں ایمکی ایم کے پاس جتنی وزارتیں ہیں وہ وزارتیں ہم اتحاد کی صورت میں مرکز میں بھی ایمکی ایم کو دے دیں گے تو ایمکی ایمکی جو ہے نا صوبے میں بھی وزارتیں مل جائیں گی سندھ میں اور مرکز میں شباز شریف صاحب کی طرف سے وزارتیں مل جائیں گی تو یہ جو امران خان کی حکومت ہے تحریک انصاف کی حکومت ہے سو فیصد گر سکتی ہے دس دنوں میں گر سکتی ہے لیکن اس کے لیے مسلم لیگ نون کو جو ہے نا اپنی خاموشی توڑنی پڑے گی اور اگر وہ سمجھتے ہیں یہ کسی کسی اتحاد یہ کسی مالی منفید کے لیے نہیں ہے کسی کے لیے نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان دوب رہا ہے دوبتے ہوئے پاکستان کو بچانے کے لیے یہ سارا کچھ ہونا چاہیے اس میں کوئی اور مالی منفید نہیں ہونی چاہیے ذاتی فیدے نہیں ہونے چاہیے پاکستان کو بچانے کے لیے یہ کام کریں اور ایمکی ایم کو مرکز میں شباہ شریف صاحب وزارتیں دیں اور سندھ میں جو وزارتیں جو ہے وہ سندھ حکومت کی جو پیپلز پارٹی ہے وہ دے تو یہ حکومت پانچ دن بھی اور گزارا نہیں کر سکتی لیکن دوستو بات یہ ہے کہ اب شباہ شریف صاحب کو کون سمجھائے کہ وہ واپس آئیں ٹھیک ہے اور اس میں ہم یہی کہیں گے کہ اگر ایسی کوئی تبدیلی آتی ہے ان ہاؤس تو یہ ڈیموکریٹک تبدیلی ہے یہ کوئی سازش نہیں ہے پہلے اتحاد انہوں نے ادھر کیا اب ادھر کیا یہ اتحاد ہوتے رہتے ہیں تو یہ کوئی سازش نہیں ہے جس طرح کے پی ٹی آئی پی ٹی آئی والے شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ یہ سازش ہے سازش ہے اور میرے خیال ہے کہ وہ اب اس میں نکے دے ابا کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہوں گے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پانچ دس دن بھی یہ حکومت نہیں چل سکتی اگر نون لیگ اپنی نیت ٹھیک کرے اور یہاں آئے شباہ شریف آئیں تو یہ جنوری کے پہلے ہفتے میں یہ سارا کام ہو سکتا ہے یہ نا اہل حکومت یہ نالائق حکومت یہ کٹ پتلی حکومت ختم ہو سکتی ہے اور پاکستان کے مفاد کے لیے یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا ورنہ عمرانی حکومت پاکستان کو دبو رہی ہے اور پاکستان دن بدن سمندر میں نیچے جا رہے اور اس کو بروقت نہ بچایا گیا تو یہ پاکستان پھر جوہنس سنبھلنے کے قابل نہیں ہوگا اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ہوش کے ناخن لے انہوں نے سترہ مہینے سے یہ ڈراما دیکھ لیا ہے اب ان کو ناجیز طریقے سے کسی کو سپورٹ نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی سپورٹ وہ نہ کریں اور کمر جوید باجوہ صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے وہ وہاں سے فیصلہ ہونا ہے اپوزیشن پارٹیاں پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ کمر جوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے وہ تنقیہ وہ جوہنا تعاون کریں گی اس لیے کمر جوید باجوہ صاحب کو اور ان لوگوں کو پاکستان بچانے کے لیے جوہنا آگے آنا چاہیے اور پاکستان کو بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ یہ ناہل نالیک حکومت جو ہے فوری طور پہ ختم ہو ورنہ یہ سیکیورٹی رسک ہے یہ سلامتی سلام پاکستان کی سلامتی کا رسک ہے ایٹم بم کے جو سارے اساسیں ہیں وہ بھی انہوں نے امریکن کے حوالے کر دیئے ہیں اوورسیز کے جتنے مسئلے ہیں وہ زلفی بخاری جو یوکے والا ہے اس کے حوالے کر دیئے ہیں تو باقی ادھر کا جو بچہ کھچہ ہے وہ مراد سعید کے حوالے کیا ہوا ہے وہ ترجمان بنا ہوا ہے تو خدارہ ہوش کے ناخن لو مسلم ریگ نون والے اور شباز شریف فوری طور پہ پاکستان واپس آؤ جو جو بلاول بھٹو نے پتہ پھینک ہے نا اس کو منطقی انجام تک پہنچاؤ یہ طریقہ ہے سبسکرائب کرو سبسکرائب کرو